ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امریکہ گوڈ ٹیلنٹ اس پروگرام کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہو یہ ایک بہت ہی مشہور پروگرام ہے دنیا بھر سے گلوکار ڈانسرز فنکار اس پروگرام میں آتے ہیں اور بہت سارا پیسہ کماتے ہیں اور بہت ساری شہرت کماتے ہیں دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک دن ایک لڑکی جس کو بولنے میں پرابلم تھا جب وہ بات کرتی تھی تو رک رک کے اٹک اٹک کے بولتی تھی وہ لڑکی امریکہ گوڈ ٹیلنٹ میں گانا سنانے آگئی جی ہاں دوستو اس لڑکی کی عمر انیس سال تھی اور اس کا نام ہے امینڈا امینڈا نے ججس کو بتایا کہ اسے بولنے میں دشواری ہوتی ہے لیکن جب وہ گیت گاتی ہے تو روانی سے گا سکتی ہے دوستو سب لوگوں نے اس کا بہت خیر مکتم کیا اور پھر ججس نے پوچھا کہ آپ کونسا گانا گانے لگی ہیں آپ کوئی نیا گانا سنائیں گی یا کوئی پرانا گانا تو اس نے کہا کہ آج میں وہ گانا گانے لگی ہوں جو میں نے خود لکھا ہے دوستو امینڈا نے گٹار کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گانا گایا اور اس نے اپنے گانے میں بتایا کہ بچپن میں اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ کسی باکس میں بند ہے اور چابی جو ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی دوستو اس نے اپنے بچپن کے دکھ گانے میں بیان کیے لیکن اس نے جو گانا لکھا تھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر مجھے موقع ملے زندگی میں واپس جا کر چیزوں کو تبدیل کرنے کا تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی کیونکہ اپنے دکھوں اور تکلیفوں سے گزر کے میں جتنی مضبوط بنی ہوں وہ میرے لیے بہت ہی اچھی اور بہت ہی بڑی بات ہے دوستو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ کالے اور گورے لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں امیڈا ایک گوری لڑکی تھی اور اس کا گیت سننے کے لیے کئی کالی لڑکیاں جو تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی لیکن دوستو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ امیڈا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی تھی امیڈا میں آخر میں کہا میں نے بچپن میں سوچا تھا کہ شاید میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہوں لیکن آگے جو کالی لڑکیاں بیٹھی تھی انہوں نے کہا you are good enough دوستو میں ایک بڑی عام سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے ہم میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اور ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم صرف اپنی کمی پہ اپنے پرابلم پہ نظر رکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں اور ہر وقت غم دکھ اور پریشانے میں مقتلع رہنا چاہتے ہیں دوستو ایسا نہ کریں اگر خدا نے آپ کی زندگی میں کسی مسئلے کو آنے دیا ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس پر زیادہ فوکس نہ کریں بلکہ جو برکات خدا نے آپ کو دی ہے ان پر فوکس کریں بعض وقت ہمیں پتا ہی نہیں چلتا لیکن ہم میں کوئی ٹیلنٹ کوئی اچھائی کوئی خوبصورتی ہوتی ہے اور ہم اس پر توجہ دینا بھول جاتے ہیں ہم صرف اپنی کمیوں اور خامیوں اور شاید کچھ مجبوریوں اور ناکامیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں ایسا نہ کریں خدا نے اگر کسی چیز میں کمی رہنے دی ہے تو ڈھونڈے ہو سکتا ہے آپ کو اس نے کوئی بہت بڑی برکت بھی دی ہو جی دوستو آج کا خیال یہی تھا پچھلے پروگرام پہ بہت سارے لوگوں نے بڑے خوبصورت کومنٹس کیے ہیں لیکن اپنے نام نیچے نہیں لکھے برائے مہربانی اس بار جب کومنٹس کریں تو نیچے آپ نے نام لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں کیونکہ مجھے دوسروں کا شکریہ ادا کرنا بہت اچھا لگتا ہے دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسن کھنم